اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے علف مدہ کے بارے میں یہ ہے علف اور اس کے اوپر یہ مد کی علامت ہے اسے کہتے ہیں علف مدہ اور اس کی آواز ہے آ علف مدہ کی آواز ہے آ آ بتائیے یہ کیا ہے آڑو بالکل صحیح آڑو ایک پھل ہے علف مدہ آڑو میرے ساتھ بولیں آ آڑو آ آ آڑو آ آ آڑو یہ کیا ہے آم بالکل صحیح آم ایک پھل ہے علف مدہ آ آم میرے ساتھ بولیں آ آ آم آ آ آم آ آم بتائیے یہ کیا چیز ہے آلو آلو بلکل صحیح آلو ایک سبزی ہے علف مدہ آ آلو میرے ساتھ بولیں آ آلو آ آلو آ آ آ آلو آ آ آ آ آ آ آ آ آ صحیح آئیے اب ہم علف مدہ کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں پہلے ایک لکیر اوپر سے نیچے کی طرف لگائیں گے یہاں اس نکتے پر پینسل رکھیں اور آہستہ آہستہ نکتوں کو ملاتے ہوئے نیچے کی طرف ایک لکیر لگائیں گے اس طرح سے اور آخری نکتے پر پینسل کو روک دیں اب مد کی شکل بنائیں گے نکتوں کو ملاتے ہوئے آہستہ آہستہ مد کی شکل بنائیں اور یہ بن گیا علف مدہ آہستہ آخری نکتے پر پینسل کو روک دیں اور علف مدہ کی آواز ہے آہ آہ دوبارہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں نکتوں کو ملاتے ہوئے پہلے ایک لکیر لگائیں گے اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ نکتوں کو ملاتے ہوئے پینسل کو نیچے کی طرف لائیں اور آخری نکتے پر پینسل کو روک دیں اب مد کی شکل بنائیں گے نکتوں کو ملائیں اس طرح اور مد کی شکل بنائیں آہستہ آہستہ نکتوں کو ملاتے ہوئے آخری نکتے پر پینسل کو روک دیں یہ بن گیا علف مدہ اور اس کی آواز ہے آہ آپ نے اس آواز کو یاد رکھنا ہے ایک اور کوشش کرتے ہیں بار بار لکھنے سے آپ بہت اچھا لکھنا سیکھ جائیں گے نکتوں کو ملاتے ہوئے ایک لکیر اوپر سے نیچے کی طرف لگائیں گے اس طرح سے اور آخری نکتے پر پینسل کو روک دیں اب مد کی شکل بنائیں گے نکتوں کو ملائیے آہستہ آہستہ اور مد کی شکل بنائیں اور یہاں آخری نکتے پر پینسل کو روک دیں یہ بن گیا علف مدہ ہم نے علف مدہ کو نکتوں پر لکھنا سیکھا آئیے اب بغیر نکتوں کی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ایک لکیر نیچے کی طرف لگائیں گے ایک سیدھی لکیر نیچے کی طرف لگائیں اس طرح سے اور یہاں لکیر پلا کر پینسل کو روک دیں اب مد کی شکل بنائیں گے اس طرح آہستہ آہستہ مد کی شکل بنائیے یہ بن گیا اور اس کی آواز ہے آہ ایک اور کوشش کرتے ہیں بار بار لکھنے سے آپ بہت اچھا لکھنا سیکھ جائیں گے ایک لکیر اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح سے لگائیے اور لکیر پلا کر یہاں پینسل کو روک دیں اور اب مد کی شکل بنائیں گے اس طرح اپنی پینسل کو آگے کی طرف بڑھائیں اور مد کی شکل بنائیے اور یہاں لا کر پینسل کو روک دیں یہ بن گیا علف مدہ اور اس کی آواز ہے آہ اس ویڈیو میں ہم نے علف مدہ کے بارے میں بڑھا اس کی آواز سیکھی اور اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھا آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اس کو لکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے